اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ میں ہوں خیست رحمان اور آپ دیکھ رہے ہو سابر پورٹ شکرٹس آج میں آپ دوستو کے ساتھ روحفظہ کی رسی بھی لے کر آیا ہوں روحفظہ بھی کہہ لے لال شربت بھی کہہ لے جامع شیری جو بھی نام آپ لوگ بیتے ہو وہ کوئی کی رسی بھی لے کر آیا ہوں بازار جیسے آپ لوگ گرمی کی طرح تیار کرو گے تو آئیے شروع کر دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے لیا ہے ایک کلو چینی یہ ایک کلو کی جو رسی پی ہے وہ میں آج شیئر کروں گا تو تھوڑا سا چینی ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا ہم نے بچانا ہے مسیح ڈال لیا اور یہ بچا لیا اور یہ چھائی والا جو کپ ہے گھر میں موجود ہوتا ہے یہ ڈیٹھ کپ ہم اس میں ڈال لیں گے ہم نے اس میں ڈال لیا اور یہ ڈائی کپ ہم نے اس میں ڈال لیا اور ڈیٹھ کپ ہم اس میں ڈال لیا اور ڈیٹھ کپ ہم اس میں ڈال لیں گے یہ آدھا یہ ہو چکا ہے آگ ہم لگائیں گے اس کو بھی ہم نے آگ لگا رہی ہے اس کو ہم نے چینی جو ہے اس کو میل کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ پانی جو ہے یہ بھی گرم ہو جائے تو اس کے بعد مل کرنا ہے تو یہ جو چینی ہم نے ڈال لیا تھا وہ مل ہو چکا ہے جو چینی ہم نے بچا لیا یہ کہ اب جب یہ چینی جو آپ لوگوں نے ڈال لیا وہ جب وہ سے اچھی طرح حل ہو جائے تو اس کے بعد جو چینی بچا لیا وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور جو پانی ہم نے گرم کیا تھا یہ اب ہم اس میں ڈال لیں گے اور جو چینی ہے اس کو ہم نے ابھی صحیح چیترہ مل کرنا ہے جب ایک تار والی چشنی ایک تار والی چشنی ہمیں چاہیے بس اتنی کی اپنے اس کو مل کرنا ہے جب صحیح چیترہ مبال آ جائے تو پانچ چے منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے جب صحیح چیترہ مبال آ جائے اس کے بعد ہم اس میں جو مثالیں ڈال دیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے یہ چینی جو ہے یہ مل ہو چکی ہے اب ہم اس میں یہ روح کیوڑا کیوڑا اسینس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ توڑا سا ہم اس میں دو ٹرابز اگر زیادہ ڈال دو گے تو یہ کڑوئے کے طرف جائے گا اگر کم ڈال دو گے تو یہ صحیح زائقہ نہیں آئے گا اس لئے ہم اس میں دو ٹرابز ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈال دیا اور یہ ہے عرقِ گلاب اس میں سرخ میں ہوتا ہے اسی طرح جو بھی آپ لوگ کو پسند ہو آپ لوگ وہ لے سکتے ہو یہ ہے عرقِ گلاب یہ بھی ہم دو ٹرابز ڈال دیں گے اس میں اور یہ ہے ٹرابز یہ ہم ہاپ چمچ جو ہے وہ ڈال دیں گے ٹرابز اس لئے ڈال جاتا ہے تاکہ چینی جو ہے یہ جم نہ جائے باپز میں جو ہے وہ گلوکوز کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ کیمیکل اس میں جاتا ہے اس لئے ہم جو اپنے گھر میں تیار کر رہو گے تو اس میں اتنا ہی زیادہ چیز ہی نہیں ڈال دیں اور ٹیسٹ جو ہے بازار جیسے آئے گا تو ہم نے ابھی اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ ایک تار والی شیرہ بن جائے لیم جو ہے اس کو لو رکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم نے پچسمنٹ کے لئے پکا لیا اور یہ جب ایک تار بن جائے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوئی یہ جب یہ تھوڑا سا ٹنڈا ہو جائے یہ ایک تار جو ہے یہ بن رہا ہے بس اتنے دیر تک زیادہ گاڑا بھی نہیں زیادہ پتلا بھی نہیں بس ٹیمپور ہم اس میں ڈال دیں گے یہ کلر ریڈ پوٹ کلر جتنا ہم اچھے ہم اتنا ہی ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا کم ہے بس ابھی آگ کو اس کو ہم بن کر دیں گے اس کو ہم رکھ دیں گے تاک یہ تھوڑا سا ٹنڈا ہو جائے بس یہ اب دیکھ سکتے ہوئی ہیں اس کے بھوڑ پک زیادہ گوپرو ہوں تو یہ ٹنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو اس بھوڑ میں ڈال دیں گے موسیقی 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 ماشاءاللہ بہت زبردست روحفزہ کمیکل سے پاک روحفزہ گر کے شاعر سے آپ لوگ بنا سکتے ہو بازار میں جو روحفزہ مل جاتا ہے اس میں کمیکل زیادہ ہوتا ہے تباشیر کی استعمال کرتا ہے اس میں لیکوڈ گلوکوز ڈالتے ہیں بہت زیادہ کیمیکل اس میں جاتا ہے اور یہ جو ہے ہمارا اپنا ہی ہے اس میں اتنا زیادہ گلو کیمیکل نہیں ہے آپ لوگ بنا سکتے ہو اور اگر ٹاٹری نہیں ہے تو آپ لوگ ٹاٹری کی جگہ لیمو کا استعمال بھی کر سکتے ہو اگر یہ ریسی پی آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اپنے دوست و حبابی کے ساتھ شیئر کر دیں اور خیصر رحمان کو اجازت دے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی تب تک کیلئے اللہ حافظ